اسرائیل کی طرف سے بات کی گئی ہے حماس کے حماس ہے کہ جی ہم سی سوائے روپے کو تیار ہیں لیکن آپ ہمیں گارنٹی دیں کہ جو ایران ہے وہ حملہ نہیں کرے گا اب حماس کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا ایران سے کیا تعلق ہے آپ نے ایران کے سفارت خانے پر حملہ کی ہے آپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یا بات کر رہے ہیں آپ سے غزہ کی ہم بات کر رہے ہیں فلسطینی ریاست کی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایران کی گارنٹی لے کے دیں کہ ایران حملہ نہیں کرے گا ہمارے اوپر یا ہمارے سفارت خانے کے اوپر تو یہ گارنٹی ہم کیسے لے کے دیں تو یہ معاملہ جو ہے اس قدر خوف اسرائیل میں کہ انہوں نے یہ بات بھی کر دیا آگئے تو یہ ایک وقفہ آگئے اور ارتالیت گھنٹے کا وعدہ کر کے سب اٹھے ہیں وہاں سے ارتالیت گھنٹے کے اندر اندر دوبارہ آئیں گے اور یہ جو اٹھے ہیں یہ سارے اس میں سی آئی اے اس میں مصطفیہ جو عباس مصطفیہ ہیں وہاں کے ایجپٹ کے انٹیلیجنس چیف اس میں قطر کے وزیر آزم اور وزیر خارجہ یہ ساری حماس کا ڈیلیگیشن اور موساد کا ڈیلیگیشن تو یہ سارے اٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ آتے ہیں اپنی قیادر سے پوچھ کے اب یعنی ہم اس کو آگے کرنے جا رہے ہیں تو کیا مزید کیا فردر کیا امریکہ نے بیچ میں اپنی ایک جیسے کہنا چاہیے نا ان کی طرح سے بات گئی ہے کہ محایدہ بلکل ہونے کو ہے بس ہونے کو ہے لیکن ہمیں وہ کہیں رکھا جائے بیچ میں یہ نہ ہو کہ ہم ٹوٹل غائب ہو جائیں یہاں سے اور اس میں جو میں نے بہت پہلے بات کی تھی کہ اس محایدہ یہ پیریس محایدہ ہے اس کی گارنٹر دو ممالک ہیں اس پر عمل درامت اگر ہوگا تو دو ممالک اس کی گارنٹی لیں گے ایک کا نام ہے ترکی اور ایک کا نام ہے رشیہ تو امریکہ کو اس بات کو پر اعتراض ہو رہا ہے کہ اگر محایدہ ہم کروا رہے ہیں اور ساری بات ہم کروا رہے ہیں تو رشیہ اور ترکی آکے اگر اس محایدے پر عمل درامت کروائیں گے اور ظاہر ہے کہ ساری عرب ممالک ساری دنیا ساتھ کھڑی ہے فلسطینیوں کے تو پھر ہماری پوزیشن کیا ہوگی درمیان میں تو وہ اپنی کوئی پوزیشننگ اپنی جگہ بھی تلاش کر رہا ہے امریکہ کے ہم بھی گئی درمیان میں ہیں تو یہ پھر دوبارہ سے رک گیا ہے اور اس میں جو اب وہ بات ہو رہی ہے کہ جی اٹیکس ہو رہے ہیں لیکن عملی طور پہ عملی طور پہ اس وقت غزہ میں خاموشی ہے عملی طور پہ اس وقت غزہ میں ایک پرسرار خاموشی ہے اور ایسا لگتا ہے وہاں خان یونس کے علاقوں میں باقی جگہوں میں جیسے بہت کوئی آپ سمجھیں کہ ایڈ سے ایڈ ریچر یا اس سے زیادہ کا کچھ زلزل آیا اور امارتیں گر چکی ہوں لوگ مر پہ تلے دبیں ہوں ایسے مناظر جو ہیں وہاں سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں غزہ میں جہاں تک لوگ جا پائیں ہیں یا جو تصویر مغیر وہاں سے آ رہی ہیں بڑی تعداد میں فوجوں کا وہاں سے ویڈرال ہوا ہے اچھا اب یہ ہے کہ اس میں ایک ساتھ اور معاملہ درپیش آگیا ہے وہ یہ ہے کہ نکارا گوہ جو ہے نکارا گوہ ابھی اٹھا ہے یہ گلوبل ساؤتھ نکارا گوہ اٹھا ہے اور نکارا گوہ جو ہے وہ جرمنز کو لے گیا ہے عالمی عدالت انصاف میں جرمنز کو اسرائیل کو نہیں جرمنز کو لے گیا ہے اور جرمنز کو لے گیا ہے وہ عالمی عدالت انصاف میں نکارا گوہ اور انہوں نے کہا ہے کہ جی قتل عام میں یہ جرمنز جو ہیں انہوں نے اس قتل عام میں اسلحہ فرام کی ہے اور یہ ان کو کٹیرے میں لایا جائے کیونکہ کتلیں عام میں جرم اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ اور یہ دوسرا بڑا ملک ہے جو اسرائیل کو اسلاح فرام کرتا ہے تو اس کو ان کو کٹیرے میں کھڑا کیا جائے یہ کتلیں عام میں برابر کے شریک ہیں جرمنز اب مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے امریکہ کو اس لئے انہوں نے نہیں کہا کہ امریکہ یہ عالمی عدالتیں انصاف کے انڈر میں نہیں آتا لیکن جرمنز آتے ہیں عالمی عدالتیں انصاف کے انڈر میں تو وہ ایک نکارا گواہ نے وہاں پہ ایک نیا ایشو کھڑا کی ہے اور میرا خالص ہے کافی یہ اگر ہم پریس و کوٹ کر دیں سیونٹین سلائیڈ تو یہ بات ذرہ انڈورس ہو جائے گی کہ نکارا گواہ جرمنز کو لے کر آگیا ہے کہ جی جرمنز جو ہیں وہ اسلاف رام کر رہے ہیں اور یہ ان کو بھی قتل عام کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا جائے تو یہ جو ہے یہ ایک نئی بڑی ڈیویلمنٹ ہے اور اس میں دیکھنا اب یہ ہے کہ ایک تو ایران یہ جو بات کی ہے نا انہوں نے کہ ایران سے گارنٹی ہمیں لگے دیں کہ ایران ہم پر اٹیک نہیں کرے گا اس کے اوپر حماس کا کوئی جواب نہیں سامنے آیا اور نہ ہی ایران کی طرح سے رسپانس آیا ہے لیکن جو ایک ایشو جو ہے نا اس وقت وہ بڑا مجھے نہیں علم کہ اس کو کس طرح سے میں بیان کروں لیکن یہ ہے کہ ایران کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اگر اسرائیل کے اوپر براہ راست ایران حملہ کرے گا تو اس کے نتیجے میں اسرائیل جو ہے اس نے یہ میسیج دیا ہے یا اس نے یہ بات کی ہے کہ جی اگر ہمارے سرزمین پہ ایران کا اٹیک ہوتا ہے تلویف کے اوپر تو اس کے نتیجے میں مطلب ہم شاید جواب نہ دیں ایران کو لیکن ہم مجید اقصہ جو ہے اس کے نتیجے میں شہید ہو جائے گی تو یہ ایک ایسا ایک ظاہر ہے کہ مجید اقصہ اس وقت ان کے پاس ہے تو ایران کو مطلب سارا اب ایران کی اوپر ہے ایران نے ہمارے اوپر اٹیک کیا جواب ایران کو نہیں دیں گے ہم مجید اقصہ ترک جائیں گے تو اچھا ایران جو ہے اس میں جواب تو دینا ہے اور اگر اسرائیل میں نہیں دے گا براہ راست تو وہ کسی سفارت خانے پہ دے گا وہ انہوں نے بالکل ایک اعلان کر چکے ہیں اور ہائی الیٹ بھی ہے پوری دنیا میں لیکن جواباً یہ میسیج دینا کہ جی اگر اٹیک ہوا تو ہم مجید اقصہ بھی جائیں گے یہ میرا خیال ہے ممکن نہیں ہوگا پوری دنیا میں مطلب ہے پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا ہم نہیں جانتے کیا ہوگا اس پہ کچھ کہنا بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرف ہماری سوچ بھی نہیں جانی چاہیے لیکن بات چونکہ اسرائیل کی طرف سے کی گئی ہے اس ملاقات میں کائرہ میں اس لیے اس کو یہاں پہ دہرانا ضروری تھا اور ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ امان سے آج ان کی ملاقات ہوئی ہے بشار الاسد سے وہ دمشق میں بشار الاسد سے ملے آج اور انہوں نے وہاں پہ دمشق میں جو سفارت خانہ تباہ ہوا تھا جس پہ اسرائیل نے اٹیک کیا تھا اس سفارت خانے کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اس کی ارسر نو انہوں نے وہاں پہ تعمیر کی ہے اس کو دوبارہ آپ سمجھیں کہ اس کی بیلڈنگ کو دوبارہ اناؤگریٹ کی ہے اور وہاں پر بشار الاسد سے بھی ملاقات ہوئی ہے یہ ممکن ہے کہ وہ ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ اس کے بعد وہاں سے لیبنن چلے جائیں یعنی دو ملکوں ملک کے مستقب دورہ کر رہے ہیں جو ان کے دورے کو بہت زیادہ خفیہ بھی رکھا جا رہا ہے سیکیور بھی کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ ایران کے کسی اور رہنما کو اور وزیر خارجہ بھی اس میں اسرائیل اس مہرلے بے کیونکہ بکلہ ہٹ ہے تو وہ نشانہ بنا سکتا ہے تو یہ جو زیادہ تر سفر ہیں یہ زمینی رستوں سے بھی ہو رہے ہیں اس میں ہوائی جہاز کم استعمال ہو رہے ہیں احتیاطی تدابیر کی جا رہی ہیں ایک علاو ہے جو بڑا کرائے اس وقت پورے مششہ کے بستہ میں اور اس میں جو انہوں نے پھر جو پریس کانفرنس کی کل نتن یاہو نے باقی لوگوں نے انہوں نے کہا کہ سی سوائر نہیں ہوا ہم نے رفعہ پہ ایک بڑا حالانکہ وڈروہ ہو گیا ہے فوجیں نکال لی گئی ہیں پسپائی ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہم نے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو باہر نکال آئے اور یہ جو ہیں یہ فوجیں ہماری واپس جائیں گی اور واپس جا کے وہاں پہ قتل عام کو جاری رکھیں گی اچھا یہ لیکن یہ میں خیال ہے کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پر امریکہ میں یہ صورتحال جو خاص طور پر جل بائیڈن کے حوالے سے اور وائٹ ہاؤس میں افتار کے حوالے سے اور پھر اس کے بعد جو اسلحہ فرام کرنے کے حوالے سے اور پھر یہ دیکھیں ایک آپ ذرا مشرق کے اب یہ پوری دنیا کو دیکھیں آم مطلب یہ ورلڈ کیچن سینٹر والے جو ہیں یہ جو رضاکار دنیا سے چلے گئے جو نشانہ بنے اور ہماری تو ان کے لئے دعائیں ہیں انہوں نے بڑا نیک کام کیا نیک کام وہ کر رہے تھے یہ سارے رضاکار اور جو ساتوں کے ساتوں جو نشانہ بنے اسرائیل کی جاہریت کا اور اس کے بعد پوری دنیا جو ہے وہ بائیڈن بھی مجبور ہوئے اور سب نے جو ہے وہ ان کے لئے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہم نے بھی اٹھائی لیکن بات یہ ہے کہ یہ سات جو ہیں یہ سات ایک طرف ہیں یہ ظاہر رضاکار ہیں اور انہوں نے بہت کام کیا بہت ظلم ہوا ان کے ساتھ لیکن جو بائیڈن صاحب کی جو جو امریکی صدر کی جو کال آئی ہے سی سوائر کی وہ تین تیس ہزار فلسطینیوں کے خون بہنے پر نہیں آئی وہ کال جو ہے وہ آئی ہے ان سات رضاکاروں کی جان جانے پر تو مطلب فلسطینی تو ہزار ہوں مسلمان تو دو ہزار ہوں تین ہزار ہوں پانچ ہزار ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور مسلمانوں کو بھی فرق نہیں پڑتا یہ نہیں کہ بائیڈن کو فرق نہیں پڑتا خود مسلمان ریاستوں کو بھی فرق نہیں پڑتا وہ بھی تو نمبر ہی کن رہے نا اتنے دنوں سے بیٹھ کے تین سو ہو گئے ہزار ہو گئے دو ہزار ہو گئے دس ہزار ہو گئے پندرہ ہزار ہو گئے پچیس ہزار ہو گئے تو لیکن یہ ساتھ جو ہیں وہ لوگ ساتھ جو جانوں سے گئے ہیں انہوں نے کم سے کم یہ ہوا ہے اس کے بعد کہ انہوں نے دنیا کو ہلا دی ہے کہ بھئی ورلڈ جو ورلڈ کیشن سینٹر والوں نے اپنا کام روک دیا سارا اور کام روک کے پریشر بیلڈ ہوا آپ دیکھیں کس انداز میں یہ دنیا آگے جا رہی ہے اور کس طرح سے چلتی ہے کہ وہ ساتھوں جو تھے انہوں نے اتنا ہلا کے رکھ دیا پوری دنیا کو کہ جو تینتیس ہزار فلسطینی مسلمان بچے عورتیں آدمی ان کی جانوں کی کوئی قدر وہ پیچھے چلے گئے اور یہ ساتھ آگے آگے اور ہمارے لئے قابل اترام ہے میرا خیال ہے اس پوری کہانی میں ان کے بغیر تو یہ کہانی مکمل ہوتی نہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز اور بہت سے رضاکار اور بہت سے ملکوں کے لوگ وہاں پہ جانے دے دی ہیں میڈیا کے لوگ باقی نسانی تنظیموں کے لوگ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اب یہ تالیس گھنٹوں کے بعد دوبانہ آئیں گے جنگ میں نے آپ سے کہا کہ عملہ رکی ہوئی ہے کہیں فائرنگ ہو رہی ہے کہیں خبریں چل رہی ہیں وہاں پہ عملہ یہاں پہ فائرنگ یہاں پہ فلسطینی بچہ مار دیا یہ مار دیا وہ مار دیا مغربی کنارے پہ لیکن وہ جو گراؤنڈ اور جو باومنگز ہو رہی تھی نا کہ اتنے فلسطینی شہید ہو گئے ایک تیز جنگ چل رہی تھی تیز جنگ اس وقت رکی ہوئی ہے اس میں میں نے کہا شہادتیں ہو رہی ہیں انہی خبریں آ رہی ہیں لیکن وہ جو تھا کہ وہ باومنگز اور دھماکے اور بیلڈنگز ہاں گرانا اور وہ سارا وہ اس وقت رکا ہوا ہے اور وہ اس لیے رکا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں ان کا بھی اب مطبع بھی ایک ایسی جگہ چلے گئے ہیں کہ جہاں وہ مطبع بلکل اور سیکٹریب لنکن جو ہیں سیکٹریب لنکن نے چائنہ جانا ہے اور سیکٹریب لنکن دیکھیں آج لیورو پہنچ گئے ہیں چائنہ اور لیورو پہنچے ہیں اس لیے کہ پیوٹر نے دورہ کرنا ہے وہاں کا اور میں وقفے بھی جانے سے پہلے میں صرف آپ کو ایک بات یہ بتا دوں کہ جو موسکو میں اٹیک ہوا تھا جو کیرکوز کے جو ہال میں اٹیک ہوا تھا جو دہشتگردی کا حملہ ہوا تھا جس کے بارے میں امریکنز نے کہا تھا کہ اس میں دائش ہے اور ہم نے پہلے بھی وان کر دیا تھا اس کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ گئی ہے میں چاہوں گا کہ بریک پہ جانے سے پہلے بائیسویں سلائیڈ ہم تاسک دکھا دیں تاسک انویسیگریٹیو کمیٹی جو بیٹھی تھی انہوں نے کروکس کے جو دہشتگرد تھے ان کا یکرین کی سیکیورٹی سرویسز کے ساتھ تعلق جوڑ دیا ہے یعنی یکرین کی سیکیورٹی سرویسز کے ساتھ جو تحقیقاتی ریپورٹ ہے اس کے مطابق یہ حملہ یکرین کی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے یہ ہوا تھا تحقیقاتی ریپورٹ کی مطابق دہشتگرد ان کے ساتھ ان کے کہنے پہ ہوا تھا اب یہ دیکھیں یہ ایک بہت غافناپ ٹن ہو گیا ہے پورے کے پورے قصے میں تحقیقاتی ریپورٹ جو آج سرکاری طور پر ریلیز ہوئی ہے موسکو کی طرف سے جس میں پہلے دائش کا کہا تھا انہوں نے کہا تھا دائش نیز میں یکرینی انواللہ